موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں میرے پیارے عزیز دوستو آج ہی کے دن محرم کی دس تاریخ تھی یعنی کہ حسین کی شہادت کی تاریخ تھی جس تاریخ میں کربلا کے میدان میں حسین پاک کو شہید کیا گیا وہ تاریخ بھی محرم کی دس تاریخ تھی اسی دس تاریخ کو مسلمان مل کر حسین کی یاد میں کچھ تو نیاز کرتے ہیں کچھ لوگوں میں تبرک تقسیم کرتے ہیں لنگر کراتے ہیں شیرینی کا احتمام کرتے ہیں پانی کا شربت کا سویل لگاتے ہیں اور لوگوں کو پانی بھلاتے ہیں مگر وہی پر کچھ لوگ خوراپاتی لوگ اس طریقے کی خوراپاتے کرتے ہیں کہ تازیہ بناتے ہیں اور پھر تازیہوں کو گھوماتے ہیں اور پھر دھول تاشے بھی بجاتے ہیں یہاں تک تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا آپ کے علاقوں میں آپ کے پڑوس میں گاؤں میں دیہات میں اس طریقے کے یہ کام ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں مگر یہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ تازیہ داری میں بناتے بناتے لوگ تازیہ کو اس طریقے سے بنانے لگے کہ اس میں مورتی کی شکل لگانے لگے آپ کی سکرین پر جو فوٹو دیکھ رہا ہے یہ باقاعدہ ہو با ہو ایک مورتی کی تصویر بنائی ہے اور مورتی کی تصویر بنا کر اسے تازیہ کہہ رہے ہیں اسے تازیہ کہہ رہے ہیں اور لوگ اس کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اسکرین پر دکھائی دیتے ہوں گی یہ فوٹو شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ اس فوٹو کو وائرل کیا جا رہا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ وارشپ پر فیس بک پر انشٹیگرام پر اس فوٹو کو شیئر کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم چلا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کو آپ تک ضرور پہنچا دیں یہ خبر مل رہی ہے کہ یہ خبر تھی گجرات کی یعنی کہ گجرات کے کچھ لوگوں نے اس طریقے کا تازیہ بنایا اب انہوں نے اس طریقے کا تازیہ بنایا اب کچھ وقت کے بعد دیکھنا اس کی بد پرشتی کرنے لگیں گے یعنی کہ اسے پوجھنے لگیں گے لوگ اس لیے تو آلہ حضرت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اس طریقے کی تازیہ داری کو حرام قرار دیا ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ جو مزامیر والی تازیہ داری ہے جو اس طریقے سے جو لوگ منا رہے ہیں اور اسے گھوما رہے ہیں اور اس پر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اس طریقے کی تازیہ داری حرام ہے لوگ ترہ ترہ کے بیان لے کر آتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں لے کر آتے ہیں مثالیں دیتے ہیں کہ فلا بزرگ نے بنایا تھا تازیہ وارث پاک نے بنایا تھا خواجہ پاک نے بنایا تھا اس طریقے کی لوگ مثالیں دیتے ہیں مگر میرے پیارے عزیز دوستو سمجھنا آپ کو ہے آپ علم سیکھیں اور علم کی روشنی میں اپنا کام کریں تاکہ آپ شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور جو شریعت میں جس کام کو حرام قرار دیا ہے اس کام سے آپ بچ سکیں یہاں تک تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تازیہ بنایا اور اس میں ایک تصویر بنائی اب یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی لوگوں نے حدے پار کر دی ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اس کے لیے پر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو بھی ایک تازیہ کی ہے لوگ تازیہ گھما رہے ہیں اور اس میں ڈھول بجا رہے ہیں اور ڈھول کے ساتھ ساتھ لیڈس کا بال کو بلایا ہے آج تک تو ہم نے سنا بھی تھا کہ یہ جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں وہ مرد حضرات بجاتے ہیں اور مرد ہی قبالی گاتے ہیں مگر آج ہم نے اب اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک لیڈس قبالی گا رہی ہے اور لوگ ڈھول بجا رہے ہیں ایسا ایسا بڑا کہ جس کے موں میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں وہ بھی اس تازیہ کے ساتھ کود رہا ہے اور اس لیڈیز کے ساتھ کود رہا ہے میرے پیارے ایسے دوستو تھوڑی سی ویڈیو آپ کو ہم دیکھائیں گے آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں میرے پیارے ایسے دوستو آج جو مسلمان بھائی ہمارے حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا اپنے گریوان میں جھاکے دیکھیں کہ حسین نے جو کربلا کے میدان میں جو امت مسلمہ کو جو پیغام دیا جو حضور کے امتیوں کو پیغام دیا کیا وہ پیغام یہی تھا کہ ہم تازیہ بنائیں اور تازیہوں کو گلیوں میں گھمائیں اور لیڈیس کبال کو بلا کر اور ان سے کبالی گائیں ان سے کبالی گانے کیلئے کہیں کربلا کے میدان میں حسین کے گھرازیں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ مسلمان وہ مسلمان ہیں سچا مسلمان وہ ہوتا ہے سچا حسین کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جب حضرت زینب کو وہاں کے یزید نے پکڑا تو حضرت زینب کو بے نکاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ظالم بے نکاب نہ کر سکا جیسے ہی حضرت زینب کا دپٹا چھینا اس ظالم نے تو حضرت زینب نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کر لیا میرے پیارے عزیزتو یہ ہے اسلام یہ ہے دین وہ دین جو اپنے بہن بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے ہجاب میں رہنے کا حکم دیتا ہے مگر یہ جو حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پکہ حسینی بتاتے ہیں وہ گلیوں میں چوراہوں پر لیڈس کبالوں کو بلا کر اور تازیہ بنا کر گھنباتے ہیں اور ان سے کبالی گئے باتے ہیں بتائیے کہاں کا طریقہ ہے کونسی آپ مسلمان ہیں کونسی بات کے مسلمان ہیں ذرا آپ اپنے گرمان میں جھاک کے دیکھیں میرے پیارے عزیزتو ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ سبل جاؤ اور دین مصطفیٰ کو صحیح طریقے سے اپنا لو اور صحیح طریقے سے دین مصطفیٰ پر عمل کریں اور اس کے طور و طریقے پر چلیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے پیارے عزیز دوستو پہلے تو آپ علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو علم ضرور سکھائیں کیونکہ علم جب آپ سیکھیں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تب ہی آپ سمجھ سکیں گے تب ہی آپ کو معلوم چاہے گا کہ آخر کار سچ کیا ہے اور کس سے ہمیں نہیں بچنا چاہیے میرے پیارے عزیز دوستو صرف مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہے صرف حسین کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حسین کے طور و طریقے پر چل کے دکھائیں حسین کے انہیں جو کربلا کے میدان میں جو ہم سب کو پیغام دیا اس پیغام پر عمل کرنے کی رب توفیق عطا فرمائیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اللہ حرب و عزت ہم سب کو نماز پنجگانہ و جمعات سے ادا کرنے کی رب توفیق عطا فرمائیں میرے پیارے عزیز دوستو دکھاتا ہوئے تو اس ویڈیو کو دل گبارہ نہیں کر رہا ہے مگر آپ اس وقت کو میری جھوٹ مانیں گے اس وجہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں بس تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو میں بلر کر دے رہا ہوں تاکہ اس لیڈیز کا چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے صاف طریقے سے نہ آ پائے صرف آپ تھوڑی سی اس ویڈیو کو دیکھ لیں ویڈیو کو ایک بھائی نے فیس بک پیچ بنایا ہے اس پر اپلوڈ کیا ہے آپ کو ان بھائی کا سکرین سوٹ فوٹو بھی دکھتا ہوگا یہ محمد سیراج نام کا فیس بک پیچ ہے ان کے اسی فیس بک پیچ پر اس کی دو تین ویڈیو پڑھوئی ہیں وہی کبالی کی وہی تازیہ کی ویڈیو پڑھوئی ہیں اور بھی بہت سارے ویڈیو پڑھوئی ہیں مگر فیس بک پیچ پر ان کے دو ویڈیو اسی طریقے کی پڑھوئی ہیں جس میں لیڈیس کبال کبالی گا رہی ہے اور لوگ دھول تاشے بجا رہے ہیں پہلے آپ سکرین پر یہ ویڈیو ہے اس سے تھوڑی آخری تک ضرور دیکھیں موسیقی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں کسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم ان خوراپاتوں سے بچ سکیں اور صحیح طریقے سے صحیح راستہ پر چلیں ہم سب گناہوں سے اور غلط کاموں سے بس سکیں میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صحیح کام کرنے کی کوشش کریں اور اکتبر و تعالی سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی رب توفیق عطا فرمائے میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ